بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ویٹ سامہ ہاپ یوار ڈائنگ ویل جو کہ بہت ہی مزے کی اور ریسٹورنٹ سائل بنے گی اور یہ بلکل نیو ریسپی ہے اور اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے یہاں پر میں نے ٹونہ فش لے لی ہے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے آپ نے اور ساتھ ہی یہاں پر میں نے پین میں 3 ٹیبل سپون آئل کی اٹھ کیے ہیں اور اس کے اندر ہم اٹھ کر دیں گے 180 گرام ٹونہ فش یہ آپ کو کسی بھی گروسری سٹور سے مل جائے گی اس کو ہم نے اچھے سے فرائے کرنا ہے اور لو فلیم بھی ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر 1 ٹی سپون چیلی سوس اٹھ کر دیں گے سویا سوس 1.5 ٹی سپون اٹھ کریں گے چیلی سوس اٹھ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر 140 ٹی سپون گارلک پاورڈر اٹھ کریں گے آپ چاہیں تو آپ گارلک چوب کر کے بھی اٹھ کر سکنے ہیں اس کا پیسٹ بھی اٹھ کر سکنے ہیں لیکن اگر گارلک پاورڈر ہے تو اٹھ سوال تا بیسٹ تو اب ہم اس کو جلدی سے فرائے کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہم اس کو لو ٹو میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے اور اب ہم اس کے اندر سپائسیز اٹھ کرتے ہیں سالٹ لیا ہے 1.5 ٹی سپون ترمرک پاورڈر لیا ہے 140 ٹی سپون اس سے بہت اچھا کلر آئے گا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹو پنچ کیومن پاورڈر اٹھ کر دیں گے اور ساتھ ہی اب ہم اس کے اندر کورینڈر پاورڈر اٹھ کریں گے 1.5 ٹی سپون اور یہ بہت ہی ریسٹی بننے والا ہے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ٹک کا مسالہ 1.5 ٹی سپون اٹھ کر سکنے ہیں آپ سپائسیز میں ایڈیشن کر سکنے ہیں اگر آپ کو جون سے سوسیز پسند ہے آپ وہ بھی اٹھ کر سکنے ہیں اس کے اندر اب ہم ہم وائٹ پیپر 1.4 ٹی سپون اور بلیک پیپر 2 پنچ اٹھ کریں گے اس سے بھی بہت ہی مزے کا ٹیسٹ جاتا ہے اور مکس کر لیں گے اس کو اور فرائے کریں گے ٹو منٹس کے لیے تو یہاں پر اب میں نے لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کیبج اور کورینڈر اور اس یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم دو منٹ کے لیے فش کے ساتھ ہی فرائے کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک ٹرے میں نکال لیں گے اور اس کو کول ڈاؤن ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب یہ اچھے سے کول ڈاؤن ہو جائے گا پھر ہم نیکس پروسیس کریں گے تو کول ڈاؤن ہو گیا ہے اور یہاں پر میں نے تین آلو لیے تھے جن کو میں نے بوائل کر لی کے میش کر لیا ہے اس کے اندر ہم فش ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے ساتھ ہی یہاں پر میں نے 1 ٹی سپون کسوری میں تھی ایڈ کر دی تھی اس سے بہت ہی مزے کی ہشبو آتی ہے اور اب یہاں پر ہم لوگ چھوٹے چھوٹے سے کباب بنانا سٹارٹ کریں گے آپ اپنی مرضی کی شیف دے سکتے ہیں اس کے اندر آپ سکوئر شیف دے دیں ریکٹینگولر شیف دے دیں ٹرائنگل شیف دے دیں تو یہاں پر میں نے اس کو راؤنڈ شیف دے دی ہے اور اس کو کرنے کے بعد ہم اس کی کوٹنگ کی طرف جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کباب ماشاءاللہ سے ریڈی ہے اور کوٹنگ کے لئے میں نے تل لیے تھے اور ایگ لیا تھا اور ایک پین میں آپ نے آئل ڈال دینا ہے جس کے اندر ہم نے کباب کو فرائے کرنا ہے تو یہاں پر ہم کباب اٹھائیں گے اور اس کو ہم سب سے پہلے ایگ میں ڈپ کریں گے ایگ سے کوٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر تل لگا دیں گے تل سے بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا یہ ایک ویڈی ویڈی نیو ریسیپی ہے یوٹیوب پہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اس کو آپ پر کہتے ہیں مہمانوں کے آگے رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ اس کو چکن میں بھی بنا سکنے لیکن فش میں اس کا ٹیسٹ زیادہ مزے کا ہوگا تو جب آپ کو لگے کہ اس کی اوپر کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو آپ اس کی سائٹ چینج کر دیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کے اوپر گولڈن ڈراؤن کلر آیا ہے تو اب ہم سارے کباب کو فرائے کرنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کے فش کباب تیار ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں